دوستو آخر بگ بوس کے گھر کے اندر نمرت کو اور آلوالیا نے اب ایسا کیا کر دیا ہے کہ بگ بوس کے سبی فین پھر چاہے وہ سلمان خان ہو بگ بوس کے میکرس ہو یا پھر سارے کے سارے کنٹیشنرز ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آخر نمرت کو اور آلوالیا نے ایسا کیوں کیا نمرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جی ہاں نیشنل ٹیلی ویجن پر جو نمرت نے اب یہ حرکت کر دی ہے نمرت کی اس حرکت کو لے کر ہر کوئی نمرت کو یہ کہہ رہا ہے کہ نمرت نے جو یہ حرکت کی ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی نیشنل ٹیلی ویجن پر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اب نمرت کو اور آلوالیس جڑی ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا اور آپ بلکل بھی وشواس نہیں کریں گے کیا ہے پوری خبر کیا کیا ہے نمرت نے کہ اب سلمان خان بھی نمرت کے خلاف ہو گئے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب بگ بوس کے گھر کے اندر یہ پورا کا پورا ہفتہ فیملی ویگ چل رہا ہے جس میں باری باری سے سبی کنٹیسٹرز کے گھر والے گھر کے اندر اینٹری لے رہے ہیں ایسے میں نمرت کے پاپا کے بھی اینٹری ہوئی اور نمرت کے پاپا اپنی بیٹی نمرت سے کافی اچھی طرح سے تو ملے لیکن بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا کہ ہر کوئی حیران ہو گیا جب نمرت کے پاپا نمرت کے ساتھ اکیلنے میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات چیت کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے تم منڈلی کے ساتھ کھیل رہی ہو مجھے اب لگتا ہے کہ تمہیں منڈلی سے الگ ہو کر کھیلنا چاہیے تمہیں انڈیویجویل گیم دکھانی چاہیے کیونکہ اب صحیح سمیں آ چکا ہے کہ تم صرف اپنے لیے گیم کھیلو ساتھی ساتھ نمرت کے پاپا نے سہجید خان کو بھی لے کر ایک ایسی بات کہی جو نمرت کو بلکل بھی پسند نہیں آئی نمرت نے سیدھا سیدھا اپنے پاپا کے مو پر نیشنل ٹیلی ویجن پر جواب دے ڈالا کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہو گلت کہہ رہے ہو میں آپ کی بات نہیں مانوں گی ساتھی ساتھ نمرت نے یہ بھی کہا کہ میں اگر گھر کے اندر دس کام کروں ان دس میں سے آپ کو نو کام میرے پسند ہی نہیں آتے پھر چاہے جو بھی ہو جائے جی ہاں نمرت کور آلوالین اپنے پاپا پر اب تک کا سب سے بڑا الزام بھی لگا ڈالا ہے نمرت نے کہا کہ جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں آپ نے کبھی بھی میرے confidence کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ آپ نے میرے confidence کو ہمیشہ نیچے کرنے کی کوشش کی ہے جی ہاں جیسے ہی نمرت کور آلوالین نے یہ ساری باتیں کہی اب گھر کے باہر کی جنتہ ہو پھر چاہے میکرس ہو سلمان خان ہو یا پھر contestants ہو ہر کوئی نمرت کور آلوالین کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایسی لڑکی تو ہم نے دیکھی ہی نہیں جو اپنے پتا کے بارے میں ایسا سوچے جی ہاں یہ بڑی خبر بگ بوس کے گھر سے سامنے آ رہی ہے جس میں فیملی میک میں ہر کوئی emotional ہو رہا تھا ہر کوئی اپنے ماتا پتا سے مل رہا تھا لیکن نمرت تو دکھی ہو گئی کہ ان کے پاپا بگ بوس کے گھر میں آگے ایسے میں آپ اس کو لے کر نمرت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں